این ایک یو ٹی وی فور بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دید دوستو آپ سب کو این ایک یو ٹی وی فور پر خوش آمدید میرے دید دوستو اس وقت وطنے عزیز میں ایسے حالات در پیش آئی ہوئے ہیں جو وہ گریب لوگ تھے وہ اور گریب ہو گیا اور جو سفیت پوش میٹر کلاس طبقہ تھا ان کی بچیہیں نکل چکی ہیں میرے دید دوستو اب لوگوں نے حکومت پر یقین کرنا بھی چھوڑ دیا جو اس وقت سیاسی جماعتیں لیشن میں حصہ لے رہی ہیں کسی کے پاس بھی ایسی کوئی حکمت عملی نہیں جو عوام کے میارے میار کے مطابق اتر سکے مگر جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے پتن عزیز میں مہنگائی کی وجہ سے بھوک پڑتی جا رہی ہے میرے دید دوستو پچیس کروڑ عوام نے ان سیاسی جماعتوں پر لگران حکومت پر اور چاہے جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں ان کو چھوڑ کر اب صرف اس حسدی کی طرف رجوع کر لیا جو مشکل کچھا بھی ہے ساری پرابلم بھی حل کرتا ہے ساری مشکلات بھی حل کرتا ہے میرے دید دوستو وہ حسدی اپنے سننے والے کی باتیں بھی سنتا ہے ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور دنیا میں ایک ہی ایسی حسدی ہے جو مشکل کچھا ہے جو تکلیفات دور کرتا ہے وہ ہے اللہ تعالی کی حسدی اللہ تعالی اس آدمی کی بات سنتا ہے جو اس کو پکارتا ہے میرے دید دوستو اس وقت پاکستان میں میارے زندگی دیکھا جائے تو نہائیت ہی بری شکل سامنے آ جاتی ہے اس وقت اتنے دید میں انتہائی برے حالات مشکلات میں گرے لوگوں نے مساجد کی طرف رجوع کر لیا اور اس کی وجہ سے مساجد میں نمازیوں کی اتداد بڑھ جاتی ہے اور یہ حالت یوں ہے کہ وہی مساجد کہ امام نباز کے احتتام پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے کوئی بزرگ آدمی دوائیوں کی پچی لے کر کھڑا ہوتا ہے اور کوئی اپنے مسائل بیان کرنے لگتا ہے اور جن میں اس وقت بڑی عمر کے بزرگوں کی اتداد بڑھتی جا رہی ہے جو راشن کے لیے بھی افریاد کرتے ہیں وہ کسی کے ہاتھ میں ڈاکٹر کی نقصے بھی ہیں اور کوئی یہ کہتا ہے میں نے کئی ماں سے مکان کا قرآہ نہیں دیا ہوا کوئی ابداتا ہے اس کا مریض ہسپیٹر میں داخل ہے جس کے لیے دعاوں کی ضرورت ہے رکم نام ملنے پر ہسپتالوں کو کی طرح رجوع کم ہو جاتا ہے اور دعائیں اتنی قیمتی ہوتی ہیں یا مہنگی ہوتی ہیں وہ خید نہیں سکتا میرے دی دوستو اگر کوئی کہتا ہے ان کے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں اور وہ اپنے بچے کھچے کھانے بھی ان کو دے دیتے ہیں کوئی زکاة یا خرات کا طلب گار ہے جو مساجد کے باہر دروازوں پر مرد اور عورتوں کا حجوم ہوتا ہے اور وہ نمازیوں کے آگے ہاتھ پلاتے ہیں میرے دی دوستو نمازیوں میں جو بھائیر حضرات اپنی استاد کے مطابق ضرورتمندوں کی مدد کرتے ہیں مساجد کے باہر مجود لوگوں میں کون مفتحک ہے کون نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے مگر نماز کے بار بار کرنے والے بذرگوں کی حالت دیکھ کر نمازی کا دکھ بڑھ جاتا ہے باتشیوی حالات اتنے بورے ہو چکے ہیں اپنی ضروری حالت کے لیے نمازیوں کے آگے بھی ہاتھ پھلانے پڑھ جاتے ہیں بات جیسے سفید پوش ضرورتمند بھی ہاتھ پھلاتے نظر آ رہے ہیں اور ان کی شکلوں پہ اگر دیکھا جائے تو وہ دونوں ہاتھ چیرے پر رکھ کر چھپا لیتے ہیں میرے دی دوستو بات جیسے سفید پوش بذرگ بھی ہاتھ پھلاتے نظر آ رہے ہیں شرم کے مارے وہ بات چیرے پر چڑھا لیتے ہیں اور مانگنے والوں کی تعداد موجود دو حکومت کے دور میں باڑی ہی رہی ہے میرے دی دوستو کوئی بھی حکومت ہو چاہے وہ پپرس پارٹی کی ہو چاہے مسلم لیگ کی ہو چاہے طریقہ انصاف کی ہو میرے دی دوستو چاہے پی ڈی ایم کی ہو چاہے وہ نگران حکومت ہو ان کے دور میں خرات مانگنے والے زکاة مانگنے والوں کی تعداد دن دن بڑتی جا رہی ہے میرے دی دوستو گروپت مہنگائی اور بیر روزگاری مجودہ خلالات میں ماضی کی برنسبت تمام رکارڈ توڑ چکی ہے اور اس وقت توتنے عزیز میں گریب طبقہ بہت پرشان ہے اس میں مرتبست طبقہ بھی آجاتا ہے سفیاد پوش بھی آجاتا ہے میرے دی دوستو جن کے کاروپار ختم یا بری طرح متاثر ہوئے ہیں قرائے کی دکانوں کے قرائے نہیں نکر رہے اور ان کے پاس اگر گارت نہ آئے گا تو وہ دکانیں کھلی رکھنے پر مجبور ہے مگر پھر بھی گاہ نہ آئے تو قرائے کیسے بنائیں گے آپ خود کیسے کھائیں گے میرے دی دوستو یہاں بجلی بھی کام استعمال ہوتی ہے بانسبت اس کے بجلی کے بیل ہزاروں میار ہیں میرے دی دوستو جن کی جائیگی ممکن نہیں تو وہ بجلی کے دفاتر کے شکر لگانے شروع کر دیتے ہیں اور تاکہ وہ خسطوں میں بجلی گابل دا کر سکیں میرے دی دوستو دکاندار بھی انتہائی پرچان ہے دکان کیسے چلائیں کوئی گاہ کی نہیں آتا تو وہ اسمان لے کر کہا جائیں اور میرے دی دوستو جن کے بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں فیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ سکاری سکولوں میں دہل کرائے جا رہے ہیں میرے دی دوستو جہاں مجودہ حکومتیں وام کے دشمن بن کر صرف وام کے مسائد بنانے پر ان کی توجہ ہے میرے دی دوستو مساجد میں جیسے جیسے نمازیوں کی تداد بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے سفید پوش کا طبقہ متبست طبقہ اور گربت کی لکیر کے نیچے رہنے والا طبقہ ان کو ہاتھ پھلانے کی ضرورت کیوں خصوص ہوئی اس لیے پاکستان میں حکومت چلانے کا کوئی نظام نہیں کوئی سسٹم نہیں میرے دی دوستو اس وقت وطن عزیز میں جس کسی کی حکومت آئی جو حکومت کر کے جلوں میں چلے جاتے ہیں میرے دی دوستو گریب عام کی بددعا عرش تک لا چھوڑتی ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان گریب میٹر مین اس فیض پوش طبقوں کی مشکلات دو رہمائے ان کی تکلیفات دو رہمائے اور ان کے رزق میں ضعفہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو بھی خیر و خرید سے رکھے اور بددامنی سے بچائے میرے دی دوستو آئی کا یہ پروگرام گربت کے اوپر تھا آخر میں ہم یہی کہیں گے ہائر ایک گربت اور اگر آپ کو مارا یہ پروگرام سندھ آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کمنٹ سیکس میں جا کر اپنا نظرے خیال کرتے ہوئے ن اے کیو ٹی بی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیک آن کو کلک کریں تاکہ ہماری جانے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو موسیقی موسیقی